حضرات آج ماہِ رجب المرجب کی انتیس تاریخ ہے چودہ سو سنتیس اور مئی کی ساتھ تاریخ دوہزار سولہ اور آج ہم سورہ مبارکِ انعام کی آیت نمبر ایک سو پچیس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ اعدائہم اجمعین من الان الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل اللہ الرجس على الذین لا يؤمنون لہذا اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور سخت بنا دیتا ہے جس سے وہ بڑی دشواری سے آسمان پر چڑ رہا ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست قرار دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے حضرت یہ آیت گوشتہ آیات سے مربوط ہے اور گوشتہ ہفتے ہم نے تین آیتیں پڑی تھی اور ان سے پہلی ہی آیت پر ہم گفتگو کر سکے تھے اس لئے کہ اس سے پہلی کی آیات پر تھوڑی گفتگو کی گئی تھی تو آیت نمبر ایک سو بائیس ایک سو تئیس ایک سو چوبیس تھوڑی سی گفتگو ہم وہاں کریں گے تاکہ بات مکمل ہو جائے جو گوشتہ ہفتے نا تمام رہی تھی اس کی بعد پھر ہم اس آیت پر آئیں گے جو آج ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر ایک سو بائیس میں اللہ نے اشارت فرمایا تھا کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قرار دیا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا وہ شخص اس کی مانند ہو سکتا ہے جو ایسی تاریکیوں میں پڑھا ہو جن سے وہ نکل ہی نہ پائیں تو ہم نے آیت کے اس حصے پر اچھے خاصی گفتگو کی اور اس کو ہم نہیں دہرائیں گے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا ہوا من کانے وہ شخص کے جو مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی تو کیا وہ شخص جو مردہ ہے اور ہم نے اس کو زندہ کیا وہ شخص کی جو گمراہیوں میں پڑھا ہو اور اس سے نکل ہی نہ پا رہا ہو تو یہاں مردہ تھا اور زندہ کیا سے مراد کیا ہے اس پر ہم نے گفتگو کی اور قرآن نے یہ اسطلاح متعدد بار متعدد موقع پر استعمال کی ہے مردہ اور زندہ کی معنوی موت اور معنوی زندگی کے لئے یعنی حقیقی زندگی اور حقیقی موت اصل میں انسان کے عقیدے کی بنیاد پرتے ہوگی کہ کون مردہ ہے اور کون زندہ ہے جس کا عقیدہ درست ہے اور صحیح ہے وہ زندہ ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ مردہ ہے لہذا مؤمن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے اور اس کے لئے متعدد آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی آج صرف اتنا کہہ کے ہم آگے بڑھیں گے کہ ممکن ہے آج کے اس دور میں کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ کافر کو آپ نے مردہ کہہ دیا مؤمن کو زندہ کہہ دیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس ظاہری زندگی میں کوئی کافر کچھ زیادہ ہی انجوئی کر رہا ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے اور مؤمن کے پاس کچھ بھی نہ ہو انجوئی کرنے کے لئے ہو سکتا ہے کافر کے پاس بہت کچھ اور مؤمن کچھ نہ رکھتا ہو ہم اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم معنوی اعتبار سے یعنی ہم سپرچولی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کافر جو ہے وہ اسلام کی نظر میں مردہ ہے اس کا بنیادی ریزن کیا ہے اس لئے کہ اگر ریزن کو ہم سمجھ جائیں تو ممکن ہے کہ ایک شخص جو خود کو مؤمن کہہ رہا ہو اور دعویٰ کر رہا ہو ایمان کا ہو سکتا ہے واقعا اسلام کی نظر میں وہ بھی مردہ ہو اور ایسا ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے اور ہوتا ہے اور وہ یہ ہے بنیادی ریزن کہ اسلام کی نظر میں مؤمن وہ ہے کہ جو سب کے کام آئے اور کافر وہ ہے جو کسی کے کام نہیں آئے بس یہی موت اور زندگی ہے جو دوسروں کے کام آئے وہ زندہ ہے جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے حد یہ ہے کہ خدا نے نہ صرف انسان کو اس بنیاد پر زندہ اور مردہ کہا بلکہ عموماً جو غیر جاندار ہیں ان کو بھی خدا زندہ اور مردہ قرار دیتا ہے اسی بنیاد پر اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کو زندگی دی اس کے موت کے بعد یعنی جب پانی نازل ہوا پانی نازل ہونے سے پہلے یہ زمین خشک تھی اس میں سبزہ نہیں تھا اس میں پھل نہیں اگرہتے اس میں غزہ نہیں اگرہی تھی اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا تو مردہ تھی پانی نازل ہونے کے بعد اس میں زندگی آئی اس کی زندگی کی علامت کیا ہوئی کہ اس سے سبزہ اگنے لگا اس سے غزہ اگنے لگی اس سے جانوروں کو اور انسانوں کو فائدہ پہنچنے لگا تو وہ زمین کے جو خشک تھی جس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا اسے خدا نے کہا مردہ ہے اس لئے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے جب فائدہ پہنچنے لگا کہا زندہ ہے یہی میار ہوگا انسان کے لئے یہی میزان ہے انسان کی زندگی اور موت کا کہ انسان اگر دوسروں کے کام آ رہا ہے تو زندہ ہے دوسروں کے کام نہیں آ رہا ہے تو مردہ ہے یہ حضر مؤمن وہ نہیں ہے کہ جو صرف سیلفش ہو اپنی بات کرے صرف اپنے بارے میں سوچے اپنی غزہ کے بارے میں اپنی آرائش کے بارے میں اپنی آسائش کے بارے میں بلکہ مؤمن وہ ہے کہ جو اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال لکھے دوسروں کے کام آئے اور یہ دوسروں کے کام آنا بھی مادی اعتبار سے صرف نہیں بلکہ علمی اور اخلاقی اعتبار سے وہ دوسروں کے کام آسکے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِمْ فِي النَّاسِ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اب ایک اور صفت بیان کی اس مؤمن کی کیونکہ اس آیت میں دو افراد کو کمپیر کیا جا رہا ہے دو افراد ہیں دو طرح کے لوگ ہیں ان کو کمپیر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو ایک کی تو صورت یہ ہوئی کہ وہ مردہ تھا اس کو اللہ نے زندہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا ہے جو اس کے مقابلے پر آ رہا ہے وہ ابھی تک مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہوا یعنی وہ ابھی ایمان نہیں لایا اور یہی وجہ میں آپ کی خیزنوں اور عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مؤمن بھی مؤمن بظاہر مؤمن ہوتے ہوئے بظاہر مسلم ہوتے ہوئے وہ مردہ ہو اس لئے کہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اگر ہم اور تشریح میں جائیں گے تو بہت تفصیل اس میں ہو جائے گی لیکن بس یہ اشارتن کہ قرآن نے کہا کہ استجیبوا یا ایوالذین آمنوا استجیبوا للہ ولی الرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے صاحبان ایمان نبی کی آواز پر لبیک کوہو جب وہ تمہیں بلائے اس لئے لیما یحییکم کس چیز کے لئے بلائے زندگی دینے کے لئے بلائے تو نبی جب بلاتا ہے آواز دیتا ہے زندگی دینے کے لئے بلاتا ہے حیات دینے کے لئے بلاتا ہے لہذا نبی کی آواز پر لبیک کہنے کا مطلب ہے زندگی حاصل کر لینا یعنی نبی کی اطاعت کا نام زندگی ہے نبی کی مخالفت کا نام موت ہے تو اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو اس کی تو موت اور بتر ہوگی اس لئے کہ وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے مگر نبی کی اطاعت نہیں کر رہا ہے تو قرآن نے کہا کہ چونکہ تم نے نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہی چونکہ تم نبی کی اطاعت نہیں کر رہے ہو لہذا تمہیں وہ حیات نہیں ملی جو نبی باٹنے آئے ہیں یعنی تم اس حیات سے اس زندگی سے محروم ہو یعنی مردہ ہو تو یعنی مسلمان ہو کر بھی مردہ بلکہ اس کی موت اور بدتر موت ہے اور یہی وجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا پیغمبر اسلام نے غدیر میں اعلان کیا تھا اگر کیا تھا سب لوگوں نے کیوں نہیں اس کا جواب دیا کیوں نہیں اس کو یاد رکھا تو قرآن نے ایک میار دے دیا ہے کہ دیکھو گواہی مردوں سے نہیں مانگی جاتی گواہی زندگی سے مانگی جاتی جو نبی کی بات سن لے قبول کر لے اطاعت کر لے وہ زندہ ہے جو اطاعت نہیں کرے وہ مردہ ہے تو جس نے سنا اطاعت کیا اس سے پوچھو وہ تم کو گواہی دے گا جس نے اطاعت نہیں کی جو نہیں کرنا چاہتا تھا اس سے کوئی گواہی تم کو نہیں ملے گی یہ ایک مثال تھی اس طرح کی دس مثالیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہسٹری کے اوپر اور زندگی پر خود ہم آج اپنے اوپر کہ اگر ہم جس حد تک بھی نبی کی اطاعت کر رہے ہیں اس حد تک ہم زندہ ہیں اس حد تک ہماری زندگی قوت ہے اور استحکام ہے وہ زندگی میں اور جس حد تک ہم نبی کی رسول کی مخالفت کریں گے اتنے ہی ہم موت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے حقیقی موت جس کو قرآن موت اور حیات سے تعبیر کر رہا ہے دوسری بات وَجَعَلْنَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِنَّاس ہم نے اس کے لئے ایک نور قرار دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اب اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی ہے مفسرین کے درمیان کہ اس نور سے مراد کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے اور اس کے بعد یہ لفظ نور جو دوسری جگہ استعمال ہوا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد ہدایت ہے یعنی کنکلوجن یہی ہے کہ اس سے مراد ہدایت اس لئے کہ اس میں جو اقوال ہیں اگر ہم ان تمام اقوال کی طرف جائیں گے تو کچھ وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یعنی جب وہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی دی زندگی کے بعد اب وہ زندہ ہے اس کو چلنا پھرنا ہے اس کو کہیں آنا جانا ہے اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے تو اب یہ زندگی گزارنے کے لئے سب سے اہم بنیادی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے روشنی جس کے ذریعے سے وہ کہیں چلے پھرے آئے جائے یعنی حدی ہے کہ غزہ جو بلکل بنیادی شئے ہے انسان کی ضرورت کی اس کے لئے بھی انسان کو روشنی کی ضرورت ہے غزہ اگانے سے لے کر غزہ کھانے تک شروع سے لے کر آخر جتنا پروسس ہے اس ہر جگہ اس کو روشنی کی ضرورت ہے نور کی ضرورت ہے تو نور بنیادی ضرورتوں میں سے ہے انسان کی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے لئے نور قرار دیا اس نور سے مراد وہ ہدایت کا راستہ ہے جو اللہ نے اس کو دکھایا کس کو ایک مومن کو اور اسی بنیاد پر وہ اسے اللہ نے زندہ کہا ہے اور جو اس کے مقابلے پر اس کو مردہ کہا ہے تو ہدایت ہے لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اسپیسیفکلی قرآن ہے کچھ لوگوں نے کہا نہیں پیغمبر اسلام خود ہیں اور ایک روایت یہ ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ہے کہ ظلمات کے تعلق سے آپ کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد آدم معرفت امام ہے یعنی تاریخی اور نور معرفت امام ہے امام محمد باقیل علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے تو فرمایا یہاں پر میت سے مراد میت لفظ میت استعمال ہوا ہے میت بھی استعمال کیا جاتا ہے اور میت بھی دونوں الفاظ عربی کے ہیں جو مردہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں جو لفظ میت استعمال ہوا ہے یعنی فَقَالَ مَيْتٌ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا جو کچھ نہیں جانتا جاہل ہے جہل موت ہے علم اور معرفت زندگی ہے پھر فرمایا نوراً يمشی بھی فِي النَّاسِ مراد کیا ہے كَا اِمَامًا يَأْتَمُّ بِهِ وہ امام کے جس کے پیچھے یہ چلتا ہے وہ امام وہ نور ہے جس کے سہارے سے اس کو ہدایت ملتی ہے اور یہ راستے پر چل سکتا ہے سرات مستقیم کے اوپر كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلَمَاتِ الْيَسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا اور یہ کیا ہے وہ ظلمات ظلمات سے کیا مراد ہے فرمایا الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْإِمَام وہ شخص جو امام کو نہیں پہچانتا اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مر جائے اور اپنے امام امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے یہی جاہلیت جو ہے یہی موت ہے قرآن کی نظر میں تو جاہلیت کی موت مرتا ہے کفر کی موت مرتا ہے اب اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کہتے ہیں بے شک اس سے مراد قرآن بھی ہے اور بے شک اس سے مراد پیغمبر اسلام بھی ہیں اور بلا شبہ اس سے مراد امام وقت بھی ہے اور اگر ان تمام مسادیق کو ہم ایک لفظ میں جمع کریں تو پھر ہم کہیں گے اس سے مراد ہدایت ہے ہدایتِ الٰہی ہے لیکن ہدایتِ الٰہی منحصر انہی چیزوں میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے جو انسان کی طرف سے آئے وہ ہدایت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ انسان کا کام ہدایت کا انتظام کرنا نہیں ہے ہدایت کو قبول کرنا ہے انسان کا کام ہے کہ ہدایت کو قبول کرے ان علینا للہدا خدا کہتا ہے ہدایت کا انتظام ہماری ذمہ داری ہے یہی وجہہ کا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے اس کے لئے نور قرار دیا اور سورہ بقرہ میں جو ہے جو لوگ خود اپنی روشنی کا انتظام کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جس نے خود ایک روشنی خود اپنی بنا لی اور آگ جلالی تاکہ اس سے روشنی حاصل کرے لیکن اس کو روشنی حاصل نہیں ہو سکتی روشنی وہی حقیقی جو اللہ کی طرف سے آئے تو ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے نور کا انتظام خدا کی جانب سے ہونا چاہیے اور جو خدا کی طرف سے وہ نور ہیں اور یہ خود ایک مبحث ہے اور طولانی اس پر علماء علم کلام نے بڑے طولانی بحثیں کی ہیں بڑی مفصل کہ یہ جو اللہ کی جانب سے جو انتظام ہدایت ہوتا ہے وہ حضرات نور ہیں قرآن بھی نور ہے اور پیغمبر اسلام بھی نور ہیں اور اہلِ بیتِ طاہرین اہمِ اتھار علم السلام بھی نور ہیں اس کے لئے بڑے مفصل اور مستحکم دلائل ہیں جس میں ہم بھی اس وقت داخل نہیں ہو رہے ہیں تو اتنی بات ہوئی کہ جعلنا له نوراً سے مراد ہدایتِ الٰہی ہے جو نبوت و امامت اور کتبِ الٰہی کے کتبِ سماوی کے ذریعے سے ہوتی ہے فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا تو کیا ایسا شخص پہلے اس کی صفت بیان کر دی کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ظلمتوں میں بھٹک رہا ہو اور اس میں سے نکل نہ پائے تو ایک شخص ہے جو صرف ظلمتوں میں بھٹک رہا ہے ایک شخص ہوگی نہیں بھٹک رہا ہے مگر نکل نہیں پا سکتا ہو سکتا ہے ایک شخص نکل جائے ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے نکل ہی نہ سکے یہاں کمپیر اس کو کیا جا رہا ہے جو نکل ہی نہ سکے اس لئے کہ دیکھیں ظلمتوں میں تو بہت سے لوگ ہیں بہت لوگ ظلمتوں ہیں مگر وہ شخص ہے جو ظلمتوں سے نکل ہی نہ سکے وہ نکل نہ سکے لئی سے بخارجن میں نہ ایک تو یہ کہ نکل نہ سکے اور ایک کہ نکلنا نہ چاہے دونوں الفاظ صحیح ہیں یہاں پر لئی سے بخارجن وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا اور نہ بھی دیکھیں کہ اللہ وَلْيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اللہ مؤمنین کا ولیہ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف لاتا ہے یہ خود ایک الگ بحث ہے کہ وہ ظلمات کون سی ہیں جن سے نکالتا ہے مؤمن کو لیکن یہ ہے کہ خدا نکالتا ہے کسی کو مگر کچھ وہ ہیں جن کو خدا نہیں نکالتا کافروں کو کیوں نہیں نکالتا تو ارادہ تشریعی کے اعتبار سے تو خدا ہر ایک کو نکالنا چاہتا ہے سب آ جائیں ہدایت تکوینی اللہ استعمال نہیں کرتا انسان کے اوپر لیکن ہا لطف الہی ضرور ہو سکتا ہے العلم نور یقضفه اللہ فی قلب من یشا علم ایک نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہے ڈال دے معرفت ایک نور ہے یہ نور کب ہے جب انسان خود آمادی ظاہر کرے یہی وجہ ہے کہ آگے کی بیائیت میں آپ پڑھیں گے اور اس سے بھی ہم پڑھ چکے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی آیتیں آئیں ہیں کہ ہدایت و زلالت کی نسبت جب خدا کی طرف ہوتی ہے کہ خدا ہدایت دیتا ہے خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ انسان خود آمادی ظاہر کرتا ہے انسان آمادی ظاہر نہیں کرتا ایک انسان ٹھیک ہے آ گیا کسی اندھیرے میں اور ایک صورت یہ ہے کہ آ گیا ہے تو اب نکلنا چاہے گا نہیں نکلنے نہیں چاہتا وہ اسی اندھیرے میں اس کو اسی میں لطف آرہا ہے اسی میں مزاہ رہا ہے رہنا چاہتا ہے باہر نکلنے نہیں چاہتا اس سے پہلے ایک آیت میں بہت دلچسپ یہ یہ مثال دی گئی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس تاریخی میں ہے بلکہ اس تاریخی میں وہ دوسرے کی بات سننا بھی نہیں چاہتا اس لئے کہ تاریخی میں آپ اشارے سے کسی کو نہیں بلا سکتے کہ بھئی ادھر سے راستہ ہے دانی طرف چلے آنا بانی طرف آ جاؤ آپ اشارے سے نہیں بلا سکتے اس سے بات کر کے ہی بلا سکتے بھئی کہاں ہو تم کہ میں اس طرف ہوں اس طرف آ جاؤ وہ آواز ہی جب نہیں سننا چاہتا تو نکلے گا کیا تو اس طرح کی مثال قرآن مسلسل دیتا ہے تاکہ حقائق واضح ہوں اور ذہن سے قریب تر ہو جائیں اس طرح کافروں کے لئے زینت دی گئی ہے ان کے عمل کو زینت دی گئی ہے ان کے عمل کو تو یہ زینت دی گئی ہے تو یہاں مجہول کا سیغہ استعمال ہوا ہے لیکن قرآن میں دو طرح کی زینتیں ہیں جس کا ذکر کیا ہے جو کافروں کے لئے ہوتی ہیں ایک زینت وہ ہے جو خدا کی طرف جس کی نزبت ہے کہ خدا نے زینت دی ہے ایک زینت ہے جو شیطان کی طرف منصوب ہے کہ شیطان زینت دیتا ہے تو جو شیطان زینت دیتا ہے وہ تو بات واضح ہے کہ ہاں شیطان جو ہے کسی گناہ میں ایک ایسی لذت پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی ایکٹریکشن وہ کیریٹ کرتا ہے کہ جس سے ایک شخص جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب ہو جائے لیکن یہ خدا کی طرف اس کی نزبت کیوں ہے تو وہی ہے اس کا جواب کہ خدا کی نزبت اصل میں یوں تو چونکہ مسبب الاسباب وہ ہے اس نے کائنات میں اسباب معین کی ہیں انسان جو قدم اٹھاتے اس کے نتائج ہوتے ہیں آپ اچھائی کی طرف قدم اٹھائیں گے نتائج اچھے ہوں گے اور بھی اچھائی کی طرف جائیں گے اور بھی جائیں گے برائی کی طرف قدم اٹھائیں گے اور برائی کی طرف جائیں گے اور برائی تو یہ ریزنز ہم نے بنائے ہیں لیکن ان ریزنوں کا جو نتائج ہیں یعنی یہ جو یہ جو ایفیکٹس ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں بلا شبہ مگر اس ایفیکٹس کے جو اوریجنل ریزن سے وہ آپ ہیں اور ہم ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں cause and ایفیکٹس کے جو سسٹم ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے اس لیے اوورال کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف دی جاتی ہے مگر انسان خود ذمہ دار ہے اپنے عمل کا وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُ فِيهَا ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرم قرار دیئے ہیں لِيَمْكُرُ فِيهَا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب سے کام لیں اب یہ لفظ لِ لام لامِ غایت ہے یا لامِ آقبت ہے اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ مطلب کیا ہے اللہ نے ان مجرموں کو یہاں رکھا تاکہ یہ گناہ کریں تاکہ یہ اس طرح کی حرکتیں کریں نہیں تاکہ نہیں یعنی ان کو رکھا تاکہ یہاں رہیں اور نتیجتا بطور نتیجہ ایز ای ریزلٹ یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یعنی محلت جو اللہ دیتا ہے اس محلت کے نتیجے میں وہ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوئش کرتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں وہ بھی برے ہیں لیکن یہ جو اکابر مجرمی ہیں اکابر مجرمی ہاں جن کی طرف اشارہ کیا جارہاں یہ لیڈرز ہیں یہ کفر کے لیڈرز ہیں یہ نفاق کے لیڈرز ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اس لئے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے لئے پھر ان کے ماننے والے ایک تقدس کا حالہ ان کے لئے اس طرح ان کے چاروں طرف گویا حفاظت کے لئے رکھ دیتے ہیں کہ اب آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے اور عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تعداد کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو حق سے روگردہ کر دیتے ہیں لیکن یہ سب ان کے اپنے خلاف جاتا ہے اب یہ مجرم کوئی بھی ہو جو بھی کسی نبی کے خلاف اللہ کے کسی نمائندے کے خلاف آ جائے وہ بڑا مجرم ہے چھوٹا مجرم نہیں ہے بڑا مجرم ہے کسی بھی الہی جیسے ابھی نظام ہدایت کی بات ہو رہی تھی اس سے پہلے تو اس نے مثلا قرآن کے مقابلے پر کوئی دوسری کتاب لے آئے بڑا مجرم ہے نبی کے مقابلے پر کوئی نبی لے آئے بڑا مجرم ہے امام کے مقابلے پر کوئی امام بن جائے یا لے کر آ جائے کسی کو تو وہ بھی بڑا مجرم ہے یہ سب اکابل مجرمین کے زمن میں آتے ہیں لیکن ان سب کا مقر ان کے نفس تک محدود ہے حقیقی اعتبار سے یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے کر نقصان کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں منافقین ہمیشہ اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں اگرچہ اس کے نقصانات دوسروں کو بھی پہنچتے ہیں مگر یہ مجرمین اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ اصل اور سب سے بڑا نقصان خود ان کو پہنچ رہا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ یہ عجیب بات ہے اس طرح کی متعدد آیات اس سے پہلے بھی آئیں ہیں اور اسی آیت میں اسی سورے میں ان آیات کو ہم نے پڑھا ہے جس کو ابھی ہم دھورائیں گے نہیں لیکن آپ کو مضمون سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں ان کے زد دیکھیں اکابر مجرمیہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ابو جہل کی طرف ہے اور اس طرح کے اور دیگر وہ لوگ جو خود کو لیڈرز مانتے تھے وہاں اس موقع پر مکہ کا اور وہ پیغمبر اسلام کی دشمنی پر اترے ہوئے تھے انہی کے تعلق سے پھر آگے بعد کہی جا رہی ہے کہ یہی جو اکابر مجرمیہ یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں یہ کون ہیں ان کی مخالفت کی دلیل کیا یعنی کہ ایک شخص مخالفت کر رہا ہے تو اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے ہر شخص جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ریزن ہوتا ہے کہ میں اس لئے کر رہا ہوں وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ بعد میں تیک کیا جاتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ریزن ہے مجرم کے پاس بھی جرم کرنے کا ریزن ہے ان کے پاس کیا ریزن ہے کہ اذا جاثم آیتن جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہا ہم تو بلکل اس آیت پر ایمان نہیں لائیں گے یہ جو موجزہ دکھایا جا رہا ہے ہم تو نہیں اس پر ایمان لائیں گے مگر ایسا نہیں کہ بلکل نہیں ایمان لائیں گے نہیں لا سکتے ہیں ہم ایمان لا سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ کیا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَمَا اُوتِيَا رَسُلُ اللَّهِ اس شرط پر ہم ایمان لے آئیں گے کہ وہ جو رسولوں پر نازل ہوا وہ ہم پر بھی نازل ہو جائے دیکھیں نا اس سے پہلے کی آیتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے ایک خط اترے اللہ لکھ کے ہمیں ایک لیٹر بھیج دے اور خدا کہہ رہا ہے کہ اگر آسمان سے ہم لٹکا بھی دیں نہ صرف بھیج دیں لٹک بھی جائے ایسے اور اس کو جا کے چھو بھی لیں وہ تب بھی نہیں مانیں گے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مِثْلَمَا اُوتِيَا جو ان کو ملا ہے وہ ہم کو مل جائے تو ہم مان لیں گے اب اس کا جواب بہت زبردست ہے اور آپ یقین جانے یہ تمام عقائد کی بنیاد ہے جو اس کا جواب ہے اسلامی عقائد کی بنیاد ہے اور جو اس سے ہڑ جاتا ہے اس بنیاد سے نا وہی پھر ان بڑے بڑے مجرموں کے مکر کا شکار ہو جاتا ہے اگر ان بڑے مجرمین کے مکر سے بچنا ہے تو یہ جو ایک فارمولا قرآن نے دیا اس کو ذہن میں رکھے ہر مسلمان اور ہر وہ شخص جو اسلام سمجھنا چاہتا ہے ہر وہ شخص جو ہدایت کا راستہ جاننا چاہتا ہے وہ کیا ہے تو خیر یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ اس میں ولید ابن مغیرہ ایک بڑا دشمن تھا اسلام کا بڑا لیڈر تھا ولید سرداران قریش میں سے ایک تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ نبی ہو گئی یہ نبی ہیں اچھا نبی ہوتا تو میں ہوتا اس لیے کہ عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں اور پیسہ تو میرے پاس بہت ان کے پاس کہاں ہیں تو دولت بھی میرے پاس ہے اور پیسہ بھی میرے پاس ہے کچھ مفصلین نے کہا نہیں اس سے مراد ابو جہل ہے تو ابو جہل نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہمارا تو ان سے مقابلہ ہے کمپیٹیشن ہے اس خاندان سے تو اگر یہ ان کے ایک نبی ہو گیا ہے تو ہم اس نبی کو جبی مانیں گے جب ہمارے یہاں بھی ایک نبی ہو جائے اس چیز کو ذہن میں رکھے گا یہ واقعا یہ جو قرآن کتاب ہدایت ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ آیتیں رٹ لیں تو آپ کو ہدایت مل جائے گی جب تک آپ غور نہ کریں خود قرآن ہی کہہ رہا ہے قرآن مجھے کہ آیتوں کو رٹنے سے ہدایت نہیں ملنے والی ہے ہو سکتا سواب مل جائے تم کو تھوڑا بہت پڑھنے کا وہ بھی اس وقت تک جب تک تمہاری نیت سئی ہے لیکن اگر سمجھنا ہی نہیں چاہیں تو قرآن الٹا نقصان پہنچاتا ہے قرآن خسارہ بھی بن سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات بنیادی طور پر ہو رہی ہے کافروں سے یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے مشرقین کے لئے مشرقین ختم ہو گئے چلے گئے پرانی باتیں ہو گئیں اب ہم کیوں پڑھیں اس کو اگر ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہماری زندگی میں ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائیں نہیں کر سکتے تو ہم کیوں پڑھیں کہ نہیں یہ واقعات جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ جو پرانی باتیں پیش کر رہا ہے یہ ہماری عبرت کے لئے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر وہ حرکتیں نہ کریں جو وہ کافر ہو کے کرتے تھے اس لئے کہ وہ کافر ہو کے کرتے تھے برے تھے ہم مسلمان ہو کے ایسا کریں گے اور برے ہوں گے تو ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی ان کی طرف نہیں یہ کیوں نبی بن گئے ہمارے خاندان میں اگر نبی ہو تو ہم مانیں گے جیسا ان پر نازل ہوا ویسے یہاں آ جائے تو پھر ان کو بھی ہم مان لیں گے ہم بھی چلو دونوں نبی بن جائیں گے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو نبی ہی جب مانوں گا جب میرے خاندان کا کوئی ہوگا یہ بنی حاشم میں کیوں ہو گیا ایمانداری سے بتائیے ہر شخص کے لئے تاریخ کے حقائق کھلے ہوئے ہیں تحقیق کے دروازے بند نہیں ہیں شرط یہ ہے کہ عقل کے دروازے بند نہ ہوں جائے توجہ کرے غور کرے سوچے فکر کرے کہ پیغمبر اسلام کے بعد جو اختلافات امت میں ہوئے اس میں کیا یہ نعرہ بلند نہیں کیا گیا کہ اماموت اور نبوت کو ہمیں ایک خاندان میں نہیں جانے دیں گے تو اس نعرے کو ان نعروں سے ملائیں تو کیا آپ کو فرق نظر آتا ہے کیا لہجہ کافروں کے لہجے سے ملتا وہ نظر نہیں آتا آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خاندان میں نبی کیوں ہو گیا ہمارے خاندان میں ہوتا تو مانتے وہ کہہ رہے ہیں وہ وہی چیز امامت پہ اپلائی کر رہے ہیں امام ہمارے خاندان میں ہو اسی خاندان میں نبوت آگئی اسی خاندان میں امامت آگئی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اب امامت کو اوپن کر دو دوسروں کے لئے دوسرے لوگ بھی تو بھئی ان کو بھی تو کچھ موقع ملے نا اب سب بنی ہاشی میں لے جائیں تو بظاہر وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہیں اور جو حقیقتیں اسلام کو نہیں سمجھ سکیں وہ کہیں گا ہاں اتم ایک سینس یہ کیا بات ہوئی تو اسی طرح کی اتم ایک سینس والے کچھ جی حضوری والے ان بڑے مجرموں کو اس وقت بھی مل جاتے تھے انسان خود ذمہ دار ہے اپنے ایمان کا اللہ اس سے سوال کرے گا کوئی جا کر قبر میں قیامت میں نہیں کہے گا مجھ سے فلان مولوی نے یہ کہہ دیا تھا فلان ملہ نے یہ کہہ دیا تھا فلان عالم نے یہ کہہ دیا تھا تمہیں خود سوچنا اور غور کرنا تو یہ دیکھیں کہ اگر ایسا ہی کچھ امامت کے تعلق سے آ جائے تو اس کو اسی طرح رجیکٹ کرو جیسے ان بڑے مجرموں کو رجیکٹ کیا گیا ہے وہ بھی بڑے مجرم ہوں گے جیسے یہ بڑے مجرم یہ قانون نہیں چلے گا کہ بھئی یہ سب ایک ہی خاندان میں کیوں جبکہ قرآن خود کہہ چکا ہم ہی ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ خود قرآن نے کہا ہے ہم نے سب یہ جتنے بھی ہدایت کے منارے ہیں یہ ایک ہی خاندان میں رکھیں ہم نے شروع سے نوح ان کی اولاد اس کے بعد پھر ابراہیم ابراہیم کی اولادیں اور اس کے بعد پھر اسبات اور نیچے تک جتنے بھی ہیں حضرت عیسیٰ تک ہم نے ایک ہی خاندان میں نبی بھیجیں نبی ایک ہی خاندان میں بھیجیں دوسرے خاندان میں آیا نہیں یہ ضروریت ہے ایک سے ایک بہتر سے بہتر تو یہ قانون یہاں چلانے کی کوشش نہ کی جائے مگر جواب جو بنیاد ہے وہ دیکھیں اللہ اب یہ جواب ہے اور یہ اتنا چھوڑا سا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں اور پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے چھوڑے چھوڑے جملے نہ ان کو یاد کر لیں زبانی اتنے ایزی ہیں کہ ابھی جیسے آپ ما شاء اللہ تفسیر کے کلاس کے لئے آئیں آپ گھر جاتے جاتے واپس اس کو یاد کر لیں گے دس مرتبہ دہرالیں یاد ہو جائے گا مگر یہ زندگی بھر کامانے والے جملے ہیں چھوڑے چھوڑے جملے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو جب مانیں گے جب ہم پر بھی وہی اترے جو ان پر اتر آئے تو خدا نے کہا اللہ اعلمو اللہ جانتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تم کون ہو یہ کہنے والے کہ کون رسول بنے کون نبی بنے کون حادی بنے تم ہو کون اللہ اعلمو حیثو یجعلو رسالتو خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے تم آکے مشورہ دے رہا ہو کہ ہم کو بھی مل جائے یہی والی رسالت اور ان کو بھی مل جائے ہمارے پاس چونکہ پیسہ ہے ہمارے پاس چونکہ طاقت ہے لہٰذا ہم کو ملنا چاہیں تم اللہ کو مشورہ دے رہو کہ اس کس کو کس کو نبی بنائے جائے اللہ اعلمو اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسول کس کو بنائے اس لئے کہ رسول حادی بنا کر بھیجا گیا ہے رسول تمہارے ہدایت کے لیے رسول تمہارے لیے کسی ملک کا پریسیڈنٹ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے تم جاؤ چن لو اپنا پریسیڈنٹ پرائم میریسٹر چن لو اگر چننا ہے تم کو تو مگر اس کو دین کا پرائم میریسٹر مر بنا دینا اس کو ظلاللہ مند بنا دینا جیسے لوگوں نے بنانے کوئش کی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تم سے تعلق تم جو چاہو کرو لیکن دین کے لیے دین اللہ کا ہے اللہ منتخب کرے گا اللہ اعلم حیثو يجعلو رسالته اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور جب اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھے تو رسالت کے بعد وسائت اور اس رسالت کا continuation اور اس مشن کا تسلسل یہ تم رکھو گے رسالت تو خدا رکھے رسالت کا سکسیشن تم معین کرو گے یہ کون سا قانون ہے تو وہ خدا جو جانتا ہے کہ رسالت کہاں رہے وہی خدا یہ جانتا ہے کہ امامت کہاں رہے اور وہی خدا یہ جانتا ہے کہ خلافت کہاں رہے اور اس کی مخالفت کرنا پھر قرآن کے جو سخت الفاظ ہیں اس کے مزداق بن سکتے ہیں وہ لوگ اس کا خیال لکھیں اس لئے کہاں سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا سَغَارٌ عَنْ عِنْدَ اللَّهِ اب جو لوگ یہ ایسا کرتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا جو لوگ اس طرح کے جرم کرتے ہیں اس کو جرم اللہ نے قرار دیا خدا کے حادی کو نماننا جرم قرار دیا یاد رکھے گئے توحید کی باتیں ہو رہی ہیں یہ شروع سے آخر تکے پورا سورہ نازل ہی توحید کے تعلق سے ہوا ہے اس توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لئے خدا رسالت پر اتنا زور دے رہا ہے جرم ہے رسول کی رسالت کو صرف اس لئے ریجل کرنا کہ یہ اس خاندان میں آئے ہیں ہمارے خاندان میں آئے ہیں یہ تصورات ایسے لوگوں کو اللہ زلیل کرے گا سَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ تمہیں نظر میں ہو سکتا ہے بڑے ہو ان کو بڑا مانتے رہو اللہ کی نظر میں بہت چھوٹے ہیں وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا قَانُوا يَمْكُرُونَ اور یہ جو مکر کیا کرتے تھے نا لوگوں کو مراہ کرنے کے لئے ان کے لئے بہت شدید عذاب اللہ نے معین کیا ہوا ہے اب یہاں کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا یہ رسالت کے ساتھ امامت اور خلافت یہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کرے یہ آپ یقین جانے کہ چونکہ تفسیر کا درس ہے اور ہم صرف اسی انہی آیات کے پیرامیٹر میں رہنا چاہتے ہیں اور رہنا چاہیے اور نہیں تو اگر اس کو اوپن ڈسکشن کیا جائے تو گھنٹوں گھنٹوں اس پر بات کی جا سکتی ہے اور اتنی دلیلیں دسیوں دلیلیں صرف قرآن سے پیش کی جا سکتی ہیں میں آپ کو اختتام میں اس سے پہلے کہ ہم دوسری آیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کا وقت رہ گیا ہے وہ کریں اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں ہم بات کریں گے اس کی ایک اور دلیل آپ کے سامنے بلکل سامنے کی دلیل دے دیں اللہ علمو اللہ کا یہ لہجہ کہ میں جانتا ہوں تم کون ہوئے کہنے والے خموش اللہ علمو اللہ جانتا ہے یہ تو کافروں سے بات ہو رہی ہے اللہ نے یہ لہجہ تو فرشتوں سے بھی یہی انداز اختیار کیا ظاہر ہے کہ اس میں تو کچھ زیادہ سختی ہے وہاں نرم لہجہ تھا اس لیے کہ وہاں بغاوت نہیں تھی مقابلے پر صرف سؤال تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار تو خلیفہ اب وہاں خلافت کا مسئلہ ہے نبوت کا بھی نہیں ہے لفظ ہے یعنی مصطلح کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں وانا خلافت اصل میں نبوت ہی کی خلافت تھی وہ لیکن بطور مصطلح جو استعمال ہوا وہ خلافت کا لفظ ہے انی جعلن فالعرض خلیفہ خلیفہ بنا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں جب کہا میں بنا رہا ہوں تو معصوم فرشتوں کے اجتماع نے یا اجماع نے یہ سوال کر لیا کہ پروردگار یہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے دولت ہے انہوں نے دولت کی بات نہیں کیا ہمارے پاس تقویٰ ہے ہمارے پاس عبادت ہے تقدس ہے نحن نسبح لکھ یا اللہ ہم تیری تذبیع و تقدیس کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو اللہ نے ایکسپلینیشن نہیں دیا بعد میں دیا مگر پہلے کہتے ہیں میں جانتا ہوں یعنی اس معاملے میں بات مت کرنا جب میں نے کسی کو خلیفہ بنا دیا بس مانو پیریڈ اس کے آگے کوئی سوال نہیں کہ کیوں بنایا کیسے بنایا کیا نہیں بنایا کیوں اور ہم کو کیوں نہیں بنایا اس کو کیوں نہیں بنایا ہم نے بنایا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تو خلافت کے معاملے میں بھی یہی بات اللہ نے کہی تھی فرشتوں سے کہ میں جانتا ہوں ارے بھائی نبی کے بعد خدا کے لیے سوچنے کی بات ہے اگر آپ کسی ایک ملک کا پرائم میریسٹر بنا رہے ہیں تو بنائیں اور اگر بنا لیا اور کوئی شخص ہی کہے میں تو اس کو نہیں مانتا پرائم میریسٹر تو کافر کیوں ہو جائے گا اگر اس کا انکار کفر ہے اس کے مطلب بھی کہ آپ ماننے کے وہ دین ہے اگر دین ہے تو آپ کون ہیں دین بنانے والے دین تو اللہ کا ہے یا اگر بنا لیا تو بنا لیا جاؤ غلطی کر لی اگر کوئی کر رہا ہے میں تو نہیں مانتا تو اس کو کافر کیوں کہتے ہو خود مت بناو کوئی چیز بنا کر خدا کی طرف نظمت بند دو وسی رسول کے خلیفہ رسول کے بنایں آپ یہ کونسی بات ہاں بنا کر اگر آپ صرف خلیفت المسلمین کہہ دیں تو چلیں وہ مسلمین جو مان لیں مان لیں ہم سے کیا مطلب لیکن بنا کر خود کہو خلیفہ رسول یہ جرم ہے یہ وہ جرم ہے جس کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے یہ نہ کریں اللہ اعلم حیثو یجعلو رسول اللہ جانتا ہے یہ رسالت کا مسئلہ ہے یہ اہدہ الہی کا مسئلہ ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے you have no right to speak on this issue صرف اللہ کا right اب یہ بات کسی کے سمجھ میں آئے گی کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو نیکس آیت میں اللہ نے یہ بات بھی کہہ دی ایک سو پچیس میں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ بہت پیاری آیت ہے اس لئے میں نے ایک ہی آیت پڑھی تھی آج انشاءاللہ اس کو آیت نمبر 127 تک اگلے ہفتے پڑھیں گے لیکن اس وقت صرف اس کا تسلسل سننے کوئی کہہ کہ نہیں نہیں یہ تو میں نہیں مانتا یا اگر مانو تو کیسے مانو یہ بات تو میری سمجھ میں آئے گی نہیں نہیں یہ سمجھ میں آنا نہ سمجھ میں آنا بھی اس کے بھی کچھ اصول ہیں اللہ نے کہا کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ جسے خدا چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے وہ کھلے دل سے اسلام کے اصولوں کو قرآن کے اصولوں کو الہی اصولوں کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور کسی بھی ایک اسلامی پرنسپل کو ریجیکٹ نہیں کرتا صرف یہ کہہ کر کہ میں تو اس لئے نہیں مانتا کہ چونکہ مجھے پسند نہیں آ رہا ہے میں کچھ ہوئی نہیں اس معاملے میں جو کچھ خدا ہے جو خدا کی طرف سے آ رہا ہے میں اس کو مانتا چلے جاؤں گا اس کا سینہ کھل جاتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَيْضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا اور جسے چاہتا ہے خدا کہ گمراہ ہی رہے اصل میں اس کا مقصد یہی ہے اس لئے ہم نے توجہمہ بھی اس طرح کیا ہے کہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے مطلب اس کا یہ ہے اس لئے کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا وہ اس گمراہی سے اس ظلمت سے اس تاریخ سے نکلنا نہیں چاہتا تو کہا جاؤ روح اسی ظلمت میں روح اس کو کہتے ہیں يضل لو جب اللہ اس کو گمراہ کرنا چاہے خدا نہیں گمراہ کرتا کسی کو یجعل تو اس کے سینے کو اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے تنگ اب کوئی چیز میں آئے نہیں رہے داخلی نہیں ہو رہی ہے حرجا ضیق کا مطلب ہے ضیق سے تنگ حرج کیا ہے بہت ہی تنگ کو حرج کہتے ہیں بہت ہی تنگ کو امام سے کسی نے پوچھا حرج کے معنی تو بہت دلچسپ امام نے اس کا جواب دیا فرمایا دیکھو یہ میرے مٹھی دیکھو یہ دیکھو یہ حرج ہے یہ ایسا حرج ہے کہ اس مٹھی کے اندر یہ جو بند کر لیا میں نہ کوئی چیز جا سکتے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں یہ حرج ہے اس طرح بند ہو چاہتے ہیں سینے کہ انما یا سعد علی السماء لگتا ہے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف پر واز کر رہا ہو اس پر انشاءاللہ گفتگو تھوڑی سی اور کریں گے پھر آگے آیات پر اور بہت دلچسپ آیت ہے اس کے بعد کی آیت بھی چھوٹی سی آیت ہے اور اس طرح اللہ ان لوگوں پر رجس ڈال دیتا ہے رجس نجاست ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہم یہی پر روکیں گے اس لئے کہ وہ تمام ہو چکا ہے آیت نمبر ایک سو پچیس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک سو چھبیس اور ستائیس کا مطالعہ کریں گے اور بلکہ ایک سو اٹھائیس بھی اس پر شامل کر دیں گے انشاءاللہ تو تین آیتیں اگلے ہفتے پڑھیں گے سلوات بل محمد و آل محمد بسم اللہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسی آج جو ڈسکوشنز ہوئے ہیں اس میں ایک تو نور کے مطالعہ نور کے آپ نے توضیح کی لیکن نور کا مطلب شعور نفس بھی ہے ماشاءاللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر تقی صاحب جو بہتی معروف ماشاءاللہ سائنٹسٹ ہیں خطیب ہیں زاکیر ہیں صاحب علم ہیں اور بہت محترم شخصیت ہیں ہمارے شیعہ قوم کی اور حیدرباد کے بہتی معروف اسکولرس میں سے ہیں بلکہ ہندوستان کے بہتی ٹاپ اسکولرس میں سے ہیں ماشاءاللہ یہاں درس میں تشریف فرمائے تو وہی اشارت فرمائے سمیعہ اور بصیر جو ہے اللہ کے سفات ہیں جو سمیعہ اور بصیر جو ہے تو وہ اللہ نے اپنے سفات کو انسان کے حوالے کیا ہے چند انسانوں کے حوالے کیا ہے لیکن یہ بلکل جنرل یہ بات اس میں کہی ہے کہ سمیعہ اور بصیر جو ہے تو انسان کا جو شعور نفس ہے وہ دراصل نور ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس شعور نفس کے متعلق قرآن میں دو جگہ آئیت ہیں ایک تو ایک آئیت یہ ہے کہ وہ اللہ مومنین کے نفوز کو خریدتا ہے جنت کے معاوزے میں جائے ان اللہ اشترہ من المومنین اشترہ من نفوز جو اس کا تورات میں ہے اور انجین میں ہے جگہ ہے سبتان تو ایک تو مومنین کا نفس اللہ خرید رہا ہے سبتان تو یہ خریدنے کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ وہ توفیق جو اللہ کے طرف سے جائے اس نفس کے خریدنے کی وجہ سے وہ نفس اس خابل سمجھا گیا ہے کہ وہ خریدہ جا سکے مومن کا نفس اور امیر المومنین کا نفس امیر المومنین کا نفس ایسا ہے کہ وہ نفس کو خریدنے کے اللہ اپنے مرضی دیتا ہے آیت نشان دو سال ساتھ بخرا کی جائے سب بلکل جی امین الناس سمائی شریف دغا مرزات اللہ واللہ راوکن تو یہ یہ شعور نفس کے جائے مخامات ہیں یہ اور یہ ایک پوائنٹ میں یہ آپ کے سامنے بہت اچھا بے شک اور جو ہے اس پہ ڈسکسشنز ہو سکتے ہیں ضرور دکھا کابیر مجرمیہا کا جو جو ہے اس کے اندر یہ یہ مجرم جو ہے جو بلکل ٹاپ کلاس کے ہیں آپ نے علوم ابو لہب ابو جہل وغیرہ اس وہ جہالت کے زمان لیکن بات کے جو مجرمین ہیں جو تو سورہ نحل کے ایک آیت ہے کہ اللہ کی نعمت سے واقف تھے واقف تھے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گئے جو تو یہ کس کے لیے ہے یہ ان کے لیے ہے جو علی کی بایت سے انکار کر کے انہوں نے جو ہے اپنا الگ بنا لیا جو ہے خوران اس میں اسلام میں ایک فتنہ جو ہے اس کے لیے ہے یارفون نعمت اللہ اکابر مجرمیہا میں جو ہے یہ ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے ان کو آنا چاہیے جو بلکل جزاک اللہ مجرمیہا مجرمیہا